نمسکار دوستو میرے یوٹیوب چینل ہیلتھ ٹیپس ان ہندی میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی لمبے سمیہ تک سردی جکھام ٹھیک نہ ہو پانے کے کچھ چوکانے والے کارت لیکن یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں جس سے آپ ہماری ہر نئی ویڈیو سے اپ ڈیٹ ہوتے رہیں دوستو اس بدلتے موسم میں سردی جکھام ایک عام بات ہے کچھ لوگوں کو تو ایک بار جکھام لگ جاتا ہے تو کئی دنوں تک جاتا ہی نہیں جلدی ٹھیک ہونے والی جکھام بھی بہت پریشان کرتی ہے اور ویقتی اے سہج رہتا ہے ساتھی اس کے روجانہ کے کام بھی پربھاوید رہتے ہیں سامانے جکھام اور فلو بیکٹیریا یا وائرل سنکرمن سے ہوتے ہیں جو کی ہوا پانی کھانے کی چیزوں کے مادیم سے فیلتے ہیں جدی کسی ویقتی کی روگ پرتی رودک شمتہ کمجور ہوتی ہے تو وہ فلو اور جکھام کے سکار جلدی ہو جاتے ہیں فلو کے سامانے لکشن بکھار آنا، جکھام، خانسی، تھکان، سردرد، گلہ سوکھنا شریر میں درد، دست، الٹی آدھی ہیں لیکن دوستو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کارن ہم آج آپ کو بتا رہے ہیں ان کی وجہ سے آپ کا جکھام ٹھیک نہ ہو پا رہا ہو تو دوستو چلی جانتے ہیں ان کارنوں کو نمبر ایک تناو جب آپ تناو گرست ہوتے ہیں تو آپ کے شریر میں کوٹی سول ہارمون استراویت ہوتا ہے یا ہارمون آپ کے امیون سسٹم کو کنجور کر سکتا ہے جس سے جکھام جلدی ٹھیک نہیں ہوتی نمبر دو دھمرپان جدی آپ دھمرپان زیادہ کرتے ہیں تو جکھام جلدی ٹھیک نہیں ہو پاتا ان ناسی کا سیتر میں کب سے بھی حالت خراب ہو جاتی ہے نمبر تین ڈی کنجسٹینٹ اسپری جب آپ راحت پانے کے لیے ڈی کنجسٹین اسپری یعنی کی سردی خانسی کی دوا کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو اس سے ناک میں سجن ہو جاتی ہے جس سے جکھام جادہ سمیہ تک رہتے آئے نمبر چار زیادہ ویائیام حالانکہ سوست رہنے کے لیے ویائیام کرنا جروری ہے لیکن جکھام کے سمیہ یدی آپ زیادہ ویائیام کرتے ہیں تو آپ کا امیون سسٹم پر بھاوت ہوتا ہے اس سے جکھام لبے سمیہ تک بنا رہتا ہے نمبر پانچ ایلرژی یدی آپ کو مٹی جانوروں کے فرق پراغ آدھی سے ایلرژی ہے تو آپ کے ناسی کا سیتر میں کیوٹی پیدا ہوگی جس سے جکھام جادہ سمیہ تک رہے گا نمبر چھے سائنسائٹس یدی آپ ناک میں سنکرمن اور سجن کے قارن سائنسائٹس سے پیڈی تھے تو جکھام کے لکشنوں کا علاج نہیں ہو پاتا جب تک کہ سائنسائٹس کا علاج نہ کیا جائے نمبر ساتھ نیمونیا جدی آپ نیمونیا سے پیڈی تھے تو آپ کا ناسی کا شیطر ناجک اور انفیکشن کے پرتی سمیہ دنسیل ہو جاتا ہے اس سے جکھام جلدی ٹھیک نہیں ہو پاتی تو دوستو یہ تھے کچھ ایسے قارن جن کی وجہ سے آپ کا جکھام خاصی لمبے سمیہ تک بنا رہتا ہے اور وہ جلدی سے ٹھیک بھی نہیں ہو پاتے دوستو آپ کو ہمارے دورہ دی گئی جانکاری کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر جرور بتائیں ہم نئی نئی جانکاری آپ تک پہنچاتے رہیں اس کے لئے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک و شیئر کرنا نہ بھولیں دھنیواد